بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں ہے انسائر دا نیوز اور میں ہوں سنو غوری پی ٹی آئی کی گرنمنٹ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے مختلف چینلز پہ بھی کل میری پرگرام میں بھی بہت کچھ کہا گیا کیونکہ مری سانے اور مری سانے پہ بات کرنا ضروری تھے چلیں جی پی ٹی آئی کی گرنمنٹ پر تنقید نہیں کرتے لیکن کچھ کھری کھوٹی باتیں تو کرنا ضروری ہیں کچھ نہیں کرتے چلیں کھوٹی باتیں نہیں کرتے کھری کھری باتیں کرتے ہیں اور تھوڑی سی دو ہزار آٹھ سے شروع کرتے ہیں جنرل مشرف کو دو ہزار آٹھ میں اقتدار سے علیدہ ہونا پڑا اس کے بعد پیپلز پارٹی جو اقتدار میں آتی ہے پیپلز پارٹی پانچ سال مکمل کرتی ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور آتا ہے مسلم لیگ نون کو ان کے ہی دور میں نواز شریف صاحب کو پانامہ کیس کے سلسلے میں آٹھ سال کی قید ہو جاتی ہے اور اس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پھر ان کی بیماری بیچ میں آتی ہے بیماری کی وجہ سے سپرین کوڈ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ جی چھ ہفتے کے لیے ان کو باہر بھیج دیا جائے گا ان کی بیماری کی وجہ سے اب وہ چھ ہفتے تو کیا ہوئے لیکن ابھی تک جو ہے نواز شریف صاحب واپس نہیں آیا اور ابھی آگے بھی کچھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ فیلحال جو ہیں وہ نا اہل ہیں دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوتے ہیں عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں اور آرمی چیف کو جنرل کیانی کی طرح ہی مزید تین سال کا ایکسٹینشن مل جاتا ہے کرونا کی وبا سے پورا پوری دنیا متاثر ہوتی ہے اور وہیں پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں ان ممالک کی فیرس میں شامل ہو جاتا ہے جس میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے وعدے دعوے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور ان کی جو ایک خواہش تھی اور جو آئیڈیالیزم کا وہ شکار تھے کہ میں پاکستان میں جو ہے وہ نوکنیوں کے بھرمار لگا دوں گا مہنگائی ختم ہو جائے گی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے وہ سارے دعوے ایک طرف رہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا گئے شرائط نہیں ماننی تھی مان گئے منی بجٹ آیا اور اب جو ہے وہ پیچ ہو چکا ہے اور شاید اب پاس بھی ہو جائے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ گرمنٹ جو ہے وہ بجٹ بھی جو ہے وہ بھی بل پاس کروا لے گی اور کیا ہوتا جناب نیم نیم قوانین میں آپ تبرہ میم کروا لیتے ہیں ای وی ایم کی جو ہے آپ نے آہ مشینز کے حوالے سے جو بل پاس کروا لیا تھا وہ بھی آپ نے کروا لیا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے خلاف بہت سی ایسی چیزوں ہوں ہی پی ٹی کے کے خلاف جس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خلاف یہ آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ہوا مالم جبہ کیس رنگ روڈ کیس دوائی سکینڈل اور اس کے علاوہ مہنگائی کی صورتحال خودکشیاں آہ کراچی کی سچویشن اور بہت کچھ جہاں ہو رہا تھا وہیں پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آتا ہے فیصلہ نہیں رپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کوٹی رپورٹ آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی گرمنٹ کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کی پارٹی اس میں جو ہے کہیں ادتا کسوروار ٹھہر آئی جاتی ہے ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس آہ اونٹ جو ہے وہ کس روک بیٹھے گا آگے چلتے ہیں جناب آہ ہوتا ہی ہوا ہے کہ مری سانیہ ہوتا ہے مری سانیہ وہ ہے جس پہ میں نے کل پروگرام کیا تھا جس پہ بڑی تنقید آئی پی ٹی آئی کی گرمنٹ کی آپ کا بیان تھا وہ نہایت ایک عجیب سا بیان تھا کہ جب اتنے لوگ آ جائیں گے تو بیک کلاپس ہوگا اور اس وقت وہ بات نہیں کر رہے تھے جب اتنی گاڑیاں آتی تھیں تو اس پہ وہ خوشی سے کہہ رہے تھے کہ اتنی گاڑیاں مری میں انٹر ہو جاتی ہیں لیکن ٹیورزم کی بات کرتے کرتے سڑکے نہیں بنتی چلی جی ہم وہ بھی بات نہیں کر رہے ہم آج تنقید نہیں کر رہے آپ خود فیصلہ کر لیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آہ بدلتے ہیں آسما آہ بدلتا ہے رنگ آسما کیسے کیسے اب آگے یہ ہو رہا ہے جناب کہ اپوزیشن پہلے بھی ناراض رہی مہاز آ رہی ہیں آہ جو ہے دو آزار آٹھ سے شروع ہو گئی اب بھی ہے اب مزید اس لیے ہیں کہ اب پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم اپنا کام کرتی رہی متحدہ اپوزیشن بھی وجود میں آ چکی اب یہ ہے کہ پی پس پارٹی اپنا اتجاز کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم جو ہے اور مارچ میں اپنا اتجاز کرنے جا رہی ہے آہ کچھ بھی ہو جائے اتجاز صحیح یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جی کراچی کی پولٹکس بھی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ آہ کراچی کی لوکل پولٹکس آہ روچ پر ہے لیکن ہمارے بلا سے جائے سب بھاڑ میں آپس میں لڑتے رہے تو اس وقت بھی وفاق اس پہ بھی خاموش ہے کوئی اس پہ سٹینڈ نہیں آ رہا باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن اگر کوئی دھڑنے پہ بیٹھا ہوئے تو بیٹھا ہوئے کسی کو اتجاز کرنا ہے تو کرے پیپلز پارٹی اور لوکل جو جماعتیں سٹیک ہولڈر جماعتیں وہ لڑتی ہیں تو لڑے ہیں ہماری بلا سے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں لینے دینا اس سے بہتا ہے کچھ ایسی سیشویشن ہے اس وقت کے ایسا لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کوئی آٹو پائلٹ پہ چل رہے اور خودی خودی سارے نظام چلیں گے چلا چلا کون رہا ہے پانچ سال کیسے مکمل کریں گے کچھ نہیں پتا دیل کی باتیں بھی بہت ہو رہی ہیں آہ کس کی سیٹ پکی ہے وہ بھی سکون سے بیٹھے میں ایسا لگتا ہے جی پانچ سال بس ایسے ہی چل رہے اب ہم نے کوئی تنقید نہیں کیے آپ کو یہ صاف صاف باتیں بتا دیئے کہ دو ہزار آرٹ سے ابھی تک کیا ہو رہا اور خان صاحب کی گرمنٹ پہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے بہرحال آگے بات کرتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے آگے پروگرام میں سٹارٹ کر لیتے ہیں عبدالقیوں عامر صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق علی خان صاحب پیپس پارٹی صاحب کا تعلق ہے سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آہ میں نے تو کہہ دیا میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ کہ کل میں نے مریض ثانیہ پہ کافی پروگرام کیا تھا اور ظاہر سی باتیں ثانیہ ایسا تھا کہ آہ پروگرام کرنا میری لیے مشکل ہو گیا تھا جذبات بھی تھے ہم بڑے جذباتی ہو کے بات بھی کہہ رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سک ملکو واقعی وہ جو ہے ایک آٹو پائلٹ پہ ایک چل رہا ہے بہرحال آہ میرے خالے کہ باتی بڑی باتیں لمبی بھی ہوں گئے جواب بھی بڑا لمبا سا ہو اس کا ہونا چاہیے ایک بریک ایک چھوٹا سا اور چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمیں پروگرام میں جوئن کیا ہے جناب آہ عظیم بیمن صاحب نے آپ کا تعلق پی ایس پی سے سا پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آہ پھر آپ سے شروع کرتے ہیں عبدالگیو حامر صاحب ہم تنقید نہیں کر رہے گارمنٹ پہ ہم نے سوچ لیا ہم نے تنقید نہیں کرنی لیکن یہ تو میں نے صرف باتیں بتائیں ہیں اس طریقے ابھی تک جو کچھ ہوتا ہے کیا نہیں کرنی پی ٹی آئی پہ تنقید کیا ہو رہے ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنا انتہائی نکھ والا اور انتہائی افسوس اور اس تصور سے جوانا ہم کام جاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہوں گی کہ جب ایک گاڑی کے اندر پوری پوری فیملی ایک دوسرے کو مرتا وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے دم نکلتے میں دیکھ رہے ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی حکومتی اہلکار وہاں پر موجود نہیں اس واقعے اس سانے کے اگر بنیادیں کریدی جائیں دیکھا جائے تو مری میں تو ہر سال اس طریقے کی برباری ہوتی ہے نا مری میں تو ہر دفعہ مبدال محمد محمد موسمیات نے بھی کہہ دیا کہ شمالی علاقہ جات میں برباری زیادہ ہوئی ہے لیکن مری میں شیڈول کے مضابق نارمل برباری ہوئی ہے تو کیا کوئی پری کوشن پہلے سے حکومت نے نہیں لیا ہوا تھا اداروں نے نہیں لیا ہوا تھا ریسکیو کرنے والے اداریں موجود نہیں تھے برب ہٹانے والی مشینری تک موجود نہیں تھی اور پھر مطبق یہ کیوں ہوا ایسا کیا کوئی پری پلین تھا ہم مان لیتے کہ پری پلین نہیں تھا مطبق کسی فورن فنڈنگ والے سکینڈل سے توجہ ہٹانے میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط سمجھتا ہوں فورن فنڈنگ والے سکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے یہ سانیہ کروایا ہے نہیں اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو نہ فورن فنڈنگ کیس سے نظریں ہٹنی ہیں کسی کی نہ سانیہ مری کو کوئی بھولنے والا ہے نہ یہ جو جانوں کے نظرانے جو پیش کے گئیں یہ حکومتی نہ اہلی میں تو بولی نہیں رہی نہ اہلی چلیں جی تنکیہ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کسی کی جانے اگر چلی جاتی ہیں تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کیسے آپ کسی فورن فنڈنگ کیس کی بات کرے ہیں کسی ہوئی یہ کہے گی جی کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ آہ اس کو بھولا گیا تو تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے جب ڈکٹیٹرز مسلط رہے ہیں تو مختلف سکینڈل سے مختلف سانیہات سے مختلف ڈکٹیٹرز جب بھی آپ یہ کہیں کہ مسلط رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی اگر میں نے پوری اسٹری پروگرام کے انٹرو میں گئی تو مشرف دور کا مشرف صاحب کا دور پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکانومی کے لحاظ سے بہتر ہے بہرحال جو بھی ہے لیکن میجر ایشیوز سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے سانیہات رونوما کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بیک اینڈ پہ بیک ڈور پہ مختلف چیزیں تے پا جاتی ہیں بس میں اتنا کہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اگر کسی ایک ایشیو کو اٹھانے کے بعد دوسرے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا چھپا دیا جائے گا چیزیں مخفی کر لی جائیں گی تو یہ غلطی ہے اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم دس پندرہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ انسانیت کے حوالے سے انتہائی بڑے جرائم ہیں کہ ان جرائم کی شاید کوئی معافی تلافی ہے ہی نہیں کہ کس طریقے سے نہتے لوگوں کو جن لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ایک چند لمحے پہلے یا چند گھنٹوں پہلے ایک بیان آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے ہزار گاڑیاں یا اتنے لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہو گیا ہم نے ٹوریزم کو فروغ دے دیا لیکن اس ٹوریزم کو سیکیور کرنے کے لیے ان ٹوریسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کیا انصابات کی ہے ٹھیک ہے جو روٹین جو روٹین کی صفائی ہوتی تھی جو روٹین کی برباری میں صفائیاں ہوتی تھی وہ تک موجود نہیں ہے اور راستوں سے نہیں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے ہم فاروق علی خان صرف کی طرف طرف بھی جائیں گے مسئلہ یہ نہیں کہ برباری نہیں ہوئی برباری بہت ہوئی ہے اور یہ کہ تاریخ میں بہت بڑی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقل ہوتی رہے جب مستقل ہوتی رہی تو ظاہر سی باتیں تھوڑا سا ایک مسئلہ تو وہاں پہ کھڑا ہونا تھا لیکن وہ جو بات کہی جاری تھی سیاحت کو فروغ دینے کی تو جب آپ سیاحت کو فروغ دیتے ہیں تو پھر اقدامات بھی ویسے کرتے ہیں پھر وہ روڈ بھی نہیں جائے منی چاہیتی اور اگر ٹیکنگل پوائنٹ اس میں دیکھا جائے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ جب ایسی جگہوں پہ سڑکیں ٹوٹتی ہیں وہ ٹوٹنے پہ وہ برف جم جاتی ہے اور برف جمنی کی وجہ سے وہ ہٹائی نہیں جا سکتی اس میں مسئلہ ہوتا تو فسلن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثات بڑھنے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں جو ٹیورزم کو فروغ دینے والے اور شروع سے بیانات دینے والے جو تین چار سال سے یہ سیاحت کی باتیں کر رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ منی کی سڑکیں ٹوٹی نہیں ہیں سر آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پہ پہلے تو سنہ میں اس ثانیہ کی بڑی مذہمت کرتا ہوں اور جو جہاں باق ہوئے اس میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دیکھیں یہ تو سلسلہ یہ تین سال سے چل رہا ہے جب آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں ہی کہا رہا کہ جو ریزارٹس بنے انہیں معالم جببہ کا بھی ایک سکینڈل ہے بھی دو تین ریزارٹس ایسے بھی ہیں ان کے سکینڈلز ابھی اور آنے تو یہ تو ان کی صرف باتیں ہیں اور جب یہ ہیلت ایڈوائزری مہکمہ موسمیات کی طرف سے ایشو ہوئی تھی تھرٹی فر دیسنبر کو تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں فالو کیا انہوں نے اسپیشلی اس میں انسٹرکشن اور وہ یہاں سے نہیں ہوئی تھی صوبے کی طرف سے وہ اسلام آباد سے ہوئی تھی تمام صوبوں کے کنسن سے ہی وہ ایشو ہوئی تھی ہے ایڈوائزری اس کے بعد بھی انہوں نے فالو نے کیا جس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اس کو ایڈمیٹ کیا جی یہاں جی میری غلطی تھی تو یہ غلطیاں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جب سے شیخ رشید وزیر ریلوے تھے اس پر بھی دیکھ لیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں شیخ رشید صاحب کو دیکھا انہوں نے ٹوپی اوپی صحیح کی آگے حاضری لگا ہی وہ آگے نکلے آپ یہ تو بس ان کا ان کو بس اب یہ چل چلاؤ والی حکومت ہے اور اب جس طرح سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کو اب نظر آ رہا ہے تو ان کو چل چلاؤ والی کیا گرمنٹ ہے سر شیخ رشید صاحب پر آپ کے ساتھ بھی نظر آئیں گے آگے چل نہیں مشکل ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا اور جس طرح عوام نے دیکھا یہ تو پارٹیاں بدلتے رہے نا آپ نے دیکھا پہلے نون لیگ میں تھے سب سے پہلے پیپاس پارٹیاں پھر نون لیگ میں آئے اس کے بعد کاف لیگ پھر انہوں نے تو ان کا تو کام ہی جماعتیں بدلے اور اب یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کسی طور سے بھی تو سیاسے پارٹیاں بھی تو ایسے لوگوں گود میں بٹھاتی ہیں نا میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے ساتھ کوئی مزید انصاف ہوا لیکن اب یہ اپنا حال خود ہی دیکھیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ان کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے نہیں کیا پھر اپنی غلطی مان لیتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے جب یہ وزیر ریلوے تھے اس وقت بھی ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا اس میں بھی پچاس لوگوں کی جانے گئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے صرف یہ ان کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اس میں قصوروار بھی عمام کوئی ٹھہرایا کہ جی ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو کارمن مانو اکسائیڈ کا بھی آپ دیکھیں جو کارمن مانو اکسائیڈ کا ذکر ہو رہا ہے تو بھائی کارمن مانو اکسائیڈ تو آپ کوئی ہیٹر چلائیں گے تو اس میں سے گیس تو نکلے گی نا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر بندہ اندر بیٹھا ہو آیا اور فریزنگ پوائن سترہ فٹ برف پڑی ہے مری میں تو یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ بریکنگ برف تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ برف فریزنگ پوائنٹ پہ جا رہا ہے تو آپ کیسے اس برف کو ہٹائیں گے وہ تو فریز ہو رہی ہے تو مسئلہ یہ کہ سارا ان کی طرف اب جو بھی ہے سارا نظام آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ یہ تو بیسے بھی اور اسلام آباد کیپیٹل ہے سب سے بڑی بات سب سے زیادہ کنٹرول وہاں پہ ان کے اور آپ میس منیجمنٹ دیکھ لیں وہاں سے جو ایم ایس صداقت علیہ باسی صاحب وہ بھی بالکل میڈیا سے غیر عاضی رہے اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ہم بھی میڈیا میں بیٹھے ہیں میں کل بھی میں نے یہ بات کی دی پھر یہ بات کرتے ہیں چلے جی چھوٹے چینلز کو چھوڑ دیجئے بڑے چینلز کو چھوڑ دیجئے پرائیوٹ چینلز کو چھوڑ دیجئے پی ٹی وی سے ہی ہے اگر کوئی اگر پیکیشنز کے حوالے سے بات کی جاتی کل بھی بات کی تھی فون اٹھاتے ہی آتا ہے جی کرونا سے بچاؤ کے لیے بات کرتے ہیں لیکن کہاں گرمنٹ نے کہا کہ جی بچاؤ کے لیے آپ کیا کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں پھر یہ کہ جو گاڑیاں وہاں پہ جا رہی تھی وہ قصت تک ایسی تھی کہ ان گاڑ وہ گاڑیاں اس روڈ پہ جا سکتی تھی اور اس موسم کو برداشت کر سکتی تھی کیا یہ بھی کس کا کام تھا عوام کو بچانا ہے عوام کے پاس نالج نہیں ہوتی اتنی اویڈنس نہیں ہوتی اویڈنس دینی پڑتی ہے یہی حکومت کا کام ایک بریک ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں بات کر رہے تھے سانیہ مری کے حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں جس کو آگے بھی لے کے چلیں گے کہ آگے اس کا تلسل کیا ہو سکتا ہے آہ جی عظیم میمن صاحب کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سانیہ مری کی بات کی جا ہے تو پہلے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے اور پوری کم دعا باگو بھی ہے جو لوگ شہید ہو گئے وہاں جہاں باگ ہو گئے اور اگر آپ سیاسی جواب لیں گی تو میں کیا جواب دوں اس پر پورا پاکستان اس پر بات کر رہا ہے اگر ایک لائن میں آپ مجھے کہیں گی نا ایک سنٹنس میں بتائیں تو میں بتاؤں گا کہ یہ عمران خان کی عمران خان صاحب کی جو زد تھی نا عثمان بزدار وسیم اکرم پلس ہم آپ یقین کریں اگر آج اسلام آباد کا یہ سہانیہ لے لیں یا پی ٹی آئی کی تباہی لیں یا پنجاب کی تباہی لیں جب تک پی ٹی آئی کی گرمنٹ ہے جب تک یہ رہے گا ختم بات یہ رہیں گے آپ یہ یہ آپ کو آن ریکارڈ ہے نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی کی گرمنٹ ہے تو اسمان بزدار صاحب موجود کیوں ہیں آپ چیف سیکرٹری چین ہو گئے سوبے کے فیڈل کے چین ہو گئے آپ کے فیڈل کے کئی سیکرٹری چین ہو گئے اور جتنی پنجاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو پورے پاکستان میں نہیں ہوئے آپ یقین کریں کئی انٹیئر منسٹری کے سیکرٹری چین ہو گئے پنجاب میں آپ یقین کریں تمام سیکرٹری چار چار اور پانچ پانچ بار چین ہو چکے ہیں لیکن اسمان بزدار صاحب اس لیے نہیں چین ہو سکتے چونکہ سب سے وہ لائک ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسمان بزدار صاحب جتنی بھی ٹیم عمران خان صاحب کی ہے کئی بزرار ریپلیس ہو چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم میں اسمان بزدار جتنا قابل آدمی نہیں ہے دوسرا پہلی بات دوسری بات یہ کیا ہے کیا سمجھتی آپ کیوں اسمان اسمان بزدار کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسے بنی گالا سے ہنڈل کر لیتے کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے سمپل اس وقت بھی نہیں پیدا اس وقت بھی وزیراعظم صاحب نہیں ان کو جگہ ہے کہ تنظیم سازی والی میٹنگ چھوڑو کھڑے ہو جاؤ اور جا کے مری وال میں دیکھو وہ کیا رہا ہے ساری دنیا مری کی باتیں کریے ہیں اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسیڈنٹ کے بعد آپ جا کے اس دن جا کے دیکھیں ہیلیکاپٹر سے دیکھیں بات یہ نہیں ہے اگر آپ دیکھ لیں اس کی ایک ہیل تروائزری تھی تو اس کے اوپر آپ کو ٹول سے آپ کو روک لینا چاہیے تھا کہیں بھی ہائی ویسے آپ نے لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ میکزممم فورٹی تھاؤزن آپ کی گاڑیاں ہمیں جا سکتی ہیں تو ایک ڈیرڑ لاگ کہتے ہیں ایک لاگ باسٹھ ہزار گاڑیاں دو تین دن میں گئی ہیں تو کون دیکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انتظامیہ نہیں تھی سب سے بڑا مسئلہ ایک بات اور آپ نے نوٹس کی ہوگی اتنے دنوں سے کوئی کمیشنر پر بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں نے کہا ذمہدار فائنلی تو اسمان بزدار ہیں اس کے لیکن کمیشنر کمیشنر مری پر بات نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی ہے ڈائریکلی اور انڈائریکلی وہ ذمہدار ہے نا کمیشنر جو ہے سارا چارج اس کے پاس ہے انتظامیہ کا وہ ہیڈ ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہی کمیشنر ہیں مری کے جس نے ڈسکا الیکشن میں جو دھانلی کروائی تھی اس کا بین فشری یہ ہے اور ان کے عزاز میں ان کو نوازہ گیا تھا کہ آپ کو مری کا ان کو کمیشنر لگایا گیا تھا ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو آپ نواز رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ بھگتی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے بھائی زندگیاں آپ کو مزاق سمجھتے دنیا کی مجھے تو خان صاحب کے لئے یہ بات زیادہ کی جاتی کہ وہ تو کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے یورپ میں یہ ہو رہا ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی ساؤتھ کوریا میں ایک کشتی ڈوب گئی تو وزیر آزم نے کہا کہ اس کا ذمہدار میں ہو ریزائن کر دیا اس نے ساؤتھ کوریا میں پرائی منیسٹر نے تو پھائی آپ کیوں نہیں ریزائن کرتے اب وہ تک ساری کہاں چلی گئی اچھا ریزائن ہی دے رہے ہیں وہ اس پہ بات یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ مشینی جا ہی نہیں سکتی یہ بھی وہ ایک excuse دے رہے ہیں کہ مشینی جا ہی نہیں سکتی کہیں تو یہ ان سے نہ کہ جو مرین آ گیا ہو دنیا میں کہیں نہ آ گیا ہو دیکھیں بات یہ کہ پوری دنیا میں اس کی پوری precautions ہوتی ہیں ہر جگہ پر آپ کا پور ایک system ہوتا ہے management ہوتی ہے آپ کے ادارے بنے میں وہاں کام کر رہے ہیں functions ہیں سارے کئی agencies کام کر رہی ہیں کئی ادارے کام کر رہے ہیں اتنے سالوں سے جو مری میں مافی ہے اس کو بھی کوئی لگام دینے والا نہیں ہے سارا پورا پاکستان جا چکا ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کراچی والے تو وہاں چلے جائیں تو جو ہشر ہوتا ہے پورے یقین کریں پانچ سال سے میڈیا پر چل رہا ہے کہ کشمیر کے مقامی ہوتلز والے میں آپ کو ایک بات بتا دوں مری کی سوری کہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں ہمیں سوڑا سمجھ کے بات کرنے چاہیے پہلے تو یہ کریں کہ مری کی عام پبلک نے مسجدوں میں اپنے گھروں میں لوگوں کی مدد کی اپنے گھروں میں دو دو تین تین دن لوگوں کو ٹھرایا ہے ان کو کھانا پروائیڈ کیا ان کی خدمات کی سواب کمایا ہے لیکن ہم ہوتل مافیا کی بات کریں ہوتل مافیا کی بات کریں ہوتل مافیا اور چند ماہ ریسٹورنٹس ہیں جنہوں نے یہ پانی مہنگا بیچا انڈے مہنگے بیچے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی خواتین کے زیور رکھنے 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 یہ ابھی نہیں ہوا یہ تو ہوتا چلا آرہ ہے یہ ہوتا چلا آرہ ہے یہ کمپین چلتی آرہی ہے لیکن اس میں میں آپ کو بتا ہوں پوری ایک ہوتل منیجمنٹ ہے ایک پوری ایسوسیشن اس کے ساتھ ملی بھی ہے پوری گورنمنٹ کی طرح سے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سب کے پیسے بٹے ہوئے ہیں سنہ یہ سب کا حصہ جاتا ہے لیکن عثمان بزدار صاحب کو بات یہ کہ ان کو ان سے کہیں گے کیا آپ ان کو پتے ہی کچھ نہیں ہے بات سمجھ نہیں ان کو کہیں گے کیا آپ اس سے آپ بات کریں گے آپ تمام چیزیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ کہ انہوں نے چیزوں کو ڈی سنٹرلائز نہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان بنی گالا سے بیٹھ کے چل جائے وہ نہیں چل سکتا پورا ملکی آٹو پائلٹ پہ چل رہے جی آپ کی طرف چلتے ہیں عبدالقیوں محمد صاحب اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس اشیو پہ بھی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی یہی بات ہوتی رہی کہ جب مری سانے کی بات ہوئی تو فواہ چودیس صاحب نے کہا کہ فلاں نے محل بنا لیا تھا تو ایسا ہوا تھا فلاں کی گرمنٹ اتنا ہوا اتنا ہوا کہ سپیکر صاحب کو کہنا وہ پڑھا کہ جی آپ پوائنٹ پہ آ جائیں سانے کی بات کریں وہ فلاں بات نہ کریں دونوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پارٹیز جو ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہو کوئی بھی ہو ابھی بھی اس سانے پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں جو لوگ بایختیار ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم نے دیکھا اور پورے ملک نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نہ ووٹ دیتے ہیں نہ جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں ہم ہر الیکچن من کو دوتکار بھی دیتے ہیں الخدمت کے رضاکار ہمیں وہاں نظر آئے الخدمت کے جماعت اسلامی نے اپنے اداروں کے دروازے کھول دیئے وہاں پہ لوگوں کو پناہیں دی لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کی یہ سارے کام کرنے ہمارے ریسکیو ڈیپارٹمنٹ کے تھے ڈیزاسٹر منیجمنٹ والوں کے کرنے کے یہ کام تھے اور باقی تو اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے پر تلے ہوئے ہیں تو تا پوائنٹ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور عملی اقدامات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عملی اقدامات کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق علی خان صاحب آپ کی پارٹی نے کبھی ٹیوریزم کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے جب ہم کہہ رہے ہیں عزیم ایمن صاحب نے کہا کہ ابھی سے نہیں ہوا یہ تو بہت پہلے سے ہوتا وہاں رہا ہے مافیا بھی موجود ہے مری کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے گرمنٹ کے بھی کھاتے جا رہے ہیں تو کیا پیپرز پارٹی کے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان دس سالوں میں جو کلائمٹ چینج ہوا ہے نو ڈاؤٹ کے تو زیادہ ہی ہے مطلب ہارش ہوتا ہارش ہوتا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کراچی میں ہی دیکھ لیں تو ویدر ایڈوائزری ملی ہوئی ہے کہ آپ نے پنگ فیفٹین جنوری تک سنگل ڈیجٹ رہے گا تو یہ تو سارے سلسلہ ہے اور ہماری ہیں کوئی ایسا کوئی دس بارہ سال پندرہ سال سے گاڑی لے کے میں پہنچی ہو تو کہیں گاڑی نکلنے کے جگہ نہیں تھی تو ویدر چینجز تو ہیں بیرال ویدر چینجز تو ہیں یہ تو کلائمٹ چینج تو پورے ورل میں ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہیں کوئی ایسے مہک میں نہیں بنتے میں فیڈرال پہ بھی کہوں گا اور سننے بھی صرف ہماری ہیں پروفیشنل دیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی بنی ہے جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں ریسکیو کا کوئی دیپارٹمنٹ نہیں ہے ورنہ دنیا بھر میں اگر امریکہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں 9-1-1 کے علاوہ بہت سارے ایسے دیپارٹمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں کراچی میں بھی دیزاسٹر کنٹرول کرنے کے لئے کوئی بھی ہم نے آپ سے کانا کہ دیکھیں پی دی ایم میں آلیڈی ایگزز کر رہا ہے تو آپ دیکھیں پھر اگر کوئی دیپارٹمنٹ کچھ اٹھ سے پہلے یا تو آپ آلیڈا سے بنائیں جو محکمے پھر ہوئی میں کہوں گا 2013 سے جب ایم کیم تھی اس گورنمنٹ میں اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا لگا اور یہ شہری یہ جو جتنی بھی شہری دفاع میں آتی ہیں یہ چیزیں تو وہ جو نظام ہے پورا کا پورا لوکل گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے جو جس طرح سے نظام چلا اس کے بعد پھر اس طرح سے چلیں آگے نکلتے ہیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ مسئلے کے حل کیا ہے اس وقت یہ اگر آپ اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کہیں چلیں ہم کہتے ہیں جی فیڈرل نے یہ کر دیا فیڈرل نے وہ کر دیا ہر صوبہ اپنی سطح پر کیا کر رہا ہے اس وقت دیکھیں اگر ہر صوبے کو آپ اور کیا کرنا چاہیے تو میرے خیال میں تو دیکھیں ہر صوبے ہاں پنجاب میں بھی دیکھنے ہیں وہاں بھی انہوں نے بھی دیبال ڈیبال ٹو بنایا ہے جو ریسکیو کے لیے آہے ہیں سیندے بھی اسی طرح سے ہی ہے سیندے ایمبلینس کے نام سے سرویجز ہیں جو مجھے نہیں پتا میں کراچی کا حصہ ہوں ابھی بھی نہیں پتا کون سی وہ امرجنسی سرویس ہے ہمارے پاس شہری دیفاع کے پاس وہ سرویسز یا فیسیلیٹیز نہیں ہیں جن سے ہم نمٹ سکیں گے اگر کوئی ارتکویک ہوتا ہے یا کوئی سلاب آجاتا ہے یا توفانی صورت ہے صدر میں آنگ لگ جاتی ہے لیکن اگر کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے لائک کوئی آرد کوئی ہے یا کچھ ہے جس میں آپ پھر آپ کے ہیوی مشینری کا استعمال ہے وہ آپ کے بات صحیح نہیں نا ہمارے پاس کوئی ایسا دپارٹمنٹ نہیں ہے اب ایک پی ڈی اے میں جس کو ہم نے ایکسپ کرنا ہی کرنا ہے وہ اس کو وفاق کنٹرول کر رہا ہے وہ وہیں سے اس کا سربراہ آتا ہے وہی صبح میں سارے ڈیپیوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہی بات آگے کہ لوکل لوکل لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اختیارہ جب تک نہیں ملیں گے تب تک مسائل جو ہے بڑے شہروں کے نہیں ہوسکتے آپ نے دیکھا ہے بلکل وہ رہے گا کیونکہ وہ کنٹرول بسیگلی وفاق کے پاس ہے یہاں تک یہ بھی ہے کہ جو یہ بلڈنگز کی بات کی جاتی ہے بلڈنگز کو توڑنی کی بات کی جاری ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کراچی والوں کو میں یہ بھی بتا دوں جہاں ڈیزاسر کی بات کی جاتی ہے جہاں سانیات کی بات کی جاتی ہے کراچی میں جس طرح کی بلڈنگز بن رہی ہے اور جس پہ احتجاج بھی ہوتا ہے اگر ٹھیک ہے آپ آپ عدالت کی بارو فیصلوں کے حوالے سے بھی بات کرتے لیکن اگر آنگ لگ جائے تو ایک بھی ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہوتا پورے پورے لوگ ختم ہو سکتے ہیں اتنی قررناک قسم کی بڑے بڑے نام ہے کراچی میں جو بلڈنگز بنا رہے ہیں لیکن کہیں پہ بھی ایکزٹ نہیں ہے آپ کی طرف چلیں گے عظیم میمن صاحب بڑے اچھی بات کی کہ جی نشلی سطح پہ اختیارات جائیں گے تب ہی باتیں مسئلے حل ہوں گے ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے کے حل کی طرف جاتے کیا کہتے ہیں سوالے سے لیکن پہلے سنہ تھوڑی سی کریکشن کر لے پہلے تھی بات یہ کہ اختیارات تو مرکز سے صبح تک تو آ چکے ہم تو وہی تو کہہ رہے ہیں ایٹین ایمیڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات مرکز سے صبح کو ہیں بھائی نے ذکر کیا انڈی اے میں کا انڈی اے میں جو ہے وہ نیشنل ڈیزارٹ سر منیجمنٹ آثورٹی ہے تو اس کا صبح سے کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ یہ کہ صبحی گورنمنٹ کی اتنی لاپروائی ہے اس کی بعد مداخلت کرنی پڑی انڈی اے میں کو جو آپ کے نالے صاف ہوئے ہیں جس کا کریڈٹ لیتے ہیں کراچی میں ایک کام کروا کے ہم نے دو نالے صاف کرا دیئے اب ہوا کی گورنمنٹ لیتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ نالے صاف کرانے کا کریڈٹ لیتی اور پیپس فارٹی کو ہی سوچنا چاہیے کہ ایٹین ایمیڈمنٹ کے بعد تمام وسائل تمام اختیارات این ایف سی کے بعد تمام صبح کے منتقل ہو چکے ہیں آپ نالے صاف نہیں کرا سکتے ہم نالے صاف کرانے پر رک چکے ہیں بارش کی بات ہوئی ہے مجھے ایک جیکلی یاد ہے کہ دو سال سے کراچی میں تیس چالیس میٹر میلی میٹر سے زیادہ بھاریش نہیں ہوئی ہے پنجاب میں دو دو سو میلی میٹر بھاریش ہوتی ہے آپ بات کر رہی ہیں کہ آج بھی کراچی میں دو دن تین دن پہلے بھاریش ہوئی ہے گلی موہلے اس وقت جہاں سے پیپس فارٹی الیکٹ ہوئی ہے ان علاقوں میں جا بھی نہیں سکتے جن علاقوں میں پیپس فارٹی کے امین ایم پی لٹری میرا وزید ہوتا ہے میرا جانا ہے وہاں پر آپ انٹر نہیں ہو سکتے اتنا کیچڑ ہے اتنا پانی ہے نہیں ایک سڑک بھی ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کو ارام سے گاڑی جو ہے وہاں کی ایک سڑک ایسی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بات انہوں نے پی پس فارٹی کی ایک سوبائی حکومت نے تمام اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس پاکی ہے میں وزیرالہ صاحب نے بلاو الہاؤس میں بات کرتے ہیں وہ تو مان رہے وہ کہہ رہے کہ اختیارات دینے چاہیے تاکہ مسئلے کو آپ پوزیٹیو بات یہ فیڈل کی بات کر رہے ہیں یہ فیڈل سے اختیارات آج بھی مانگنے کی بات کر رہے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ بڑی پوزیٹیو بات کریں میں پوزیٹیو لے کے چلنا چاہ رہی ہوں کہہ رہے ہیں جی دے اختیارات آپ کو کیا مسئلہ دے تو رہے ہیں وہ اختیارات وفاق کے یہاں تک تو آگئے وفاق سے بھائی جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹی بھی دس بارہ دن سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دیکھیں بات پتہ کیا دیکھیں اس وقت بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ آپ پاکستان کے ورس لیونگ سٹی میں دنیا کے ورلڈ ورس لیونگ سٹی میں چوتھے نمبر پہ کراچی ہے جب کراچی چوتھے نمبر پہ آپ سوچیں کہ ہیدر آباد کھا ہوں گا لڑکانہ کھا ہوں گا نواب شاہ کھا ہوں گا سکھر کھا ہوں گا دادو کھا ہوں گا سندھ حکومت میں مجھے حیرت ہے پیسوں سے ٹی وی پہ اشتہار چلا رہے ہیں کہ ہم کراچی میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تھی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے اتنا نہ کریں دیکھیں ہوتی ہے دیکھیں پنجاب میں بھی نگلیسی ہم بات کر رہے ہیں پنجاب پہ پنجاب میں بھی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں بھی نائلی ہے پنجاب میں بھی عثمان مزدار صاحب آئے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے ساری چیزوں لیکن آپ پنجاب جا کے تو دیکھیں آپ مسئلہ کیسے ہران ہو جائیں گے چلے آپ بتا دیں آپ کیسے مسئلہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں مسئلہ کا حال تو مسئلہ کا حال تو ایک ہی ہے کہ یہ پاورس کو آپ ڈیولپ کریں لوکل گورنمنٹ کو جو دنیا میں ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکزمپل نیوک سے لے لیں یہ ٹوکیو سے لے لیں کرتو رہے ہیں وہ آپ بتائیں نا ان کو آپ کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں نا دیکھیں کرتو رہے ہیں تو اب تو دھرنے پہ بیٹھیں تب بھی نہیں کر رہے اب ہم سڑکوں پہ تب بھی نہیں کر رہے بغاوت شہر میں آ رہی ہے تب بھی نہیں کر رہے ہمیں تو لگتا ہے کہ آگے جا کے لڑائی یا مار ماری نہ ہو جائے تب بھی یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا اینڈ آف دی دے گول یہی ہے کہ آپ لسانیت کی بنیاد پہ کوئی شہر میں جھگڑا ہو جائے الیکشن کروانے پہ تو تیار ہے نا کروا رہے نا الیکشن کروا رہے نا میں کہتا ہوں کہ اس الیکشن سے بہتر الیکشن ہی نہ ہوں کم سے کم ہمیں بتا تو ہے کہ اختیارات وزیراعلا کے پاس ہیں میر کو آپ دے کیا رہے ہیں تمام کے تمام اختیارات آپ کے میر کے پاس زیرو ہیں جو اختیارات دو ہزار ایک میں تھے انہوں نے وہ دو ہزار تیرہ میں ایم کیم کے گورنڈر نے مل کے وہ اختیارات پیپس وارٹی نے آپس میں تے کر کے دو ہزار تیرہ میں ترمیم کر لی اس کا بل پاس کیا وہ اختیارات محدود کیا اس کے بعد جو ابھی دو ہزار ایکیس میں جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میر کے پاس کیا کرے گا میر آکے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں جو ابھی ریسنٹلی کوئی مالیاتی کوئی اختیارات ہیں نہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی منجمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس کم سی نہیں ہے آپ کے پاس کڈی اے نہیں ہے آپ کے پاس الڈی اے نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایس بی سی اے نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی وارٹرین سیوریج نہیں ہے آپ کے پاس سولیڈ ویسٹ منڈیجمنٹ نہیں ہے کوئی ایسا ایک ڈیپ کوئی سکول نہیں ہے کوئی ہسپٹل نہیں ہے تمام کے تمام ادارے تمام کے تمام ادارے وہ لے چکے ہیں اپنے پاس اختیار اب وہ چاہتے ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کہ کراچی سے اگر ان کا میر نہیں آتا یا کسی مختلف دیگر جماعت کا آ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میر اگر ایسا بھی آ بھی جائے تو ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے تمام کے تمام فائننشل اتھورٹیز اس پہ عبدالکہیوں عامر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ ڈیزاسٹرز جب ہوتے ہیں تو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اور اگر صوبہ کے سطح پہ بات کی جائے چلے جی وفاق پہ جو ہوتا ہے اسے ہوتا ہے لیکن اگر ہر صوبہ اپنے طور پہ بڑے بڑے سٹیز میں بھی کام کرنا شروع کرے تو کیسے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب لوکل سطح پہ اختیارات دیے جائیں گے تو مسائل کا حل ہوگا اور اس پہ عظیم میمن صاحب کے کافی باتیں کی ہیں اس کا جواب جو ہے میں لوں گی لیکن پہلے ہم چلتے ہیں عبدالکیوم آمیر صاحب کی طرف جی جناب کیا کہتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے ہم حل کی طرف چلتے ہیں مسئلے کا حل تو یہی کہ لوکل جو نمائندے ہیں ان تک اختیارات کو ڈیوالف کیا جائے جو آئین کی شیخ ہے ون فورٹی تو اس کے مطابق اختیارات دیے جائیں اور ابھی جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات ہوئی تو جماعت اسلامی کا جو دھرنہ ہے وہ مطلب اس دھرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو بالا قیادت ہے وہ اختیارات دینے کے لیے اور اپنے اس کانون کو اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا ایک باف اس دھرنے میں آیا ہے ہم نے ٹی وی وغیرہ پر دیکھا ہے انہوں نے اس دھرنے کو ختم کرنے کی درخواست تو کی ہے لیکن کسی قسم کے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے کوئی کمیٹی وغیرہ نہیں بنائی اس حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ تو بہت بڑی چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تراچی کے اندر سیوریج منیجمنٹ تک نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم جز ابھی چند بین پہلے برسات ہوئے اور گلی محلوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کے ہی ہلکہ ہے میرا ناکہ سے لے کے شیرشاہ دگ ایک مین آرسیڈی روڈ ہے وہاں سے بلوچستان کی ٹریفک ریگولر گزرتی ہے وہاں گزشتہ بارشوں میں کیجبلٹیز ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے جو مقامی ورکرز ہیں وہ تک احتجاج کر چکے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر کسی قسم کی کوئی کان کے اوپر جو رینگنے نہیں رینگتی تو پیپلز پارٹی تو کچھ کرنا چاہیے نہیں رہی ہے نہیں وہ تو یہ احسان کر رہے ہیں بھی کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں پروگرام سے میرے آتے بھی ہیں ہم نے کھلے عام اختلاف کا حق تو دیا ہے مطلب ہم تو دوسری پارٹیز ہوتی تو اختلاف کا حق بھی ہے نہیں کہ اگر انہوں نے جماعت اسلامی کو بیٹھنے دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ بیٹھ کے جائے احتجاج کریں جماعت اسلامی جو بیٹھی ہے وہ اپنی سٹرنس پر بیٹھی ہے جماعت اسلامی کو یہ چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ہسٹری ہے رہی ہے کہ جب ان کو بائی فورس دبایا جاتا ہے تو یہ مزید آ جاتا ہے جماعت اسلامی کی ہسٹری نہیں ہوئی حافظ نعیم صاحب کی جو سیاست ہے وہ جماعت اسلامی سے تھوڑی مختلف ہو گئی ہے یہ بات میں ضرور کہوں گے مرزا صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں مرزا صاحب سانہات ہوئے آپ کی گرمنٹ پر تنقید بھی بہت ہو رہی ہم تنقید نہیں کرتے ہم آگے بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسئلہ کا حل کیا ہے اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کی منیجمنٹ کی حوالے سے کیوں ادارے عرقت میں نہیں آتے صوبے کی سطح پر کیا کرنا چاہیے وفاق کی کیا ذمہ داری ہیں اس طرف ہم آتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی گرمنٹ آگے کیا کرنے چاہ رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں اس آنیا ہوا ہے اور اس کے اوپر پوری قوم افسودہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہائی ریول کمیٹی بنی ہے جو اس کے سارے محرکات شاہے انتظامی امور کے اوپر کوئی اس کے اوپر کو لیپس ہوا ہے یا نیگلیجنس ہوئی ہے انٹینشنل انٹینشنل وہ ساری چیزیں جو ہے سرٹین کر کے اس کے اوپر آئے گی اور سامنے لائے جائیں گے اور یو سی کہ جو بھی اس کے جو اس میں جو ریسپونسبل ہوں گے ان کو قرار واقع سزا بھی دلے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آنگیاں ہیں میں بھی آپ کا ٹاک شو تھوڑا سو فالو بھی کر رہا ہوں درائب کرتے ہوئے لیکن اس چیز کو جو سارا موڈ کے اس میں فورن فنڈی کیلئے فورن فنڈنگ کی طرف سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے یعنی بجٹ سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اندہائی شرم شرم کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے کہ اتنی گریوی چیزیں جو ہیں اپوزیشن کے انٹ سے ایک سو کال جو اینلیسٹ ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بہت کے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں سانیا ہوا ہے اس کی ریسپونسبلیٹی بائی ہوک اکروک وہ ہمارے اوپر آتی ہے وہ دیشنیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ ساری جی ساری چیزیں جو بھی اس کے ساتھ اسوسییٹڈ لوگ ہیں جائے وہ کسی بھی لیول کے اوپر ہیں یو بل سی کے اس کی اگزمپل بنے گی اور باقی جہاں تک دوسری بات آجیتی مینی ویڈیٹ کے اوپر اوپوزیشن کہاں کھڑی ہے وہ آ اس کا اگر آپ پہلا اجراس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ اوپوزیشن کیا پینڈنگ کی تیسری جو چیز آجاتی ہے وہ فورن فنڈنگ کو جو اس کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے جب ان کے پاس کچھ آرگومنٹ ہے نہیں تو وہ ساری چیزیں گرڈ مٹ کرنے کی فورن فنڈنگ کے اوپر آپ پروگرام رکھنے ہیں میں ساری چیزیں لے کر آنگا میری انڈرسینڈنگ اس لیے بہتر ہے کیونکہ میں پورا سیدھے کے فائننس اور ساری چیزیں ارسلان مرزا صاحب گرڈ مٹ تو یہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے مجھے صرف اتنا بنا دیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیزارسٹر کنٹرول کرنے کے لیے گرمنٹ کی سٹریجیڈیز کیا ہے نہ کریں آپ گرمنٹ بھی نہ کر رہے ہم بھی نہیں کر رہے میں اسے بھی کہہ رہی ہوں کہ وفاق اور صوبہ کیا کر رہے ہیں وفاق اور صوبہ جو بھی اس کے اوپر جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو پہلے تو جو اس کے اسرٹین جو کیا جا رہا ہے کہ جو اس کے اوپر لیپسز ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈی یہ ہے کہ جو کانٹرول میں یہ کیا جا رہے ہیں جہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی اگر ریسورس کی حوالے سے کوئی دیفیشنسی تھی دیفشنسی تھی اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے ساری چیزیں دیکھیں مسئلے سارے یہ ہیں کہ یہ سارے ہیں ان لوگوں کو بھی تو وہاں پر ساری چیزیں تھیں ان کے پاس بھی تو سارے وہاں پر پر پرٹیز ہیں انہوں نے کیوں نہیں کھول کے رکھی وہ بھی تو ساری چیزیں ہیں باقی یہ ہے کہ استماعی طور پر میں سمجھتا ہوں استماعی سے زیادہ انفازی طور پر ہمارے اوپر یہ چیز ہے میں خود جو ہے وہاں پہ تھا میں نے ساری چیزیں خود دیکھی ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں سے لڑڑ ایسے ساری چیزیں دیکھیں ہمیں خود سے بھی اپنے اوپر بھی تھوڑی سی چیزیں اپنے کیبل رکھنی پڑے گی ہمیں خود سے بھی اپنے روئیوں کے اندر تھوڑی سی چینڈ آنی پڑے گی میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آئند سے کسی قسم کی کلیپسز نہیں ہوئیں دیکھئے گا کہ پی ٹی آئے بل بی دو پر گورنمنٹ تو تیک سرکٹ ایکشن اگنس جو بھی اس کے اندر جو بھی اس کے اندر اس کی انولمنٹ ہے لیکن جو آپ کے پروگرام کے اندر ایک نیریٹیو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ یہ سانیہ کرایا گیا ہے سو دیکھے مینی بجٹ سے ریڈیز کیا جا رہا ہے سر کوئی نیریٹیو کوئی نہیں کر رہا ہے سارا کوئی ایسا نیریٹیو بلڈر نہیں کر رہا سر میں یہ کہہ رہا ہوں لوجیکل بات کریں لوجکس کے اوپر نہ تو ہمیں فورن فنڈنگ سے کوئی ڈر خوف ہے نہ مینی بجٹ سے سارے امری کے اوپر پوری قوم افسردہ ہے لیکن جس طرح اپوزیشن نے اس کے اوپر سیاست کردے سر میرے انٹرو آپ دیکھیں میں نے پرگرامیز پر شروع کیا تھا کہ کوئی تنقید نہیں کرے گا ہم فیکٹسن فگر پر بات کریں گے اور یہاں پہ اگر کسی انیلسٹ نے یہ بات کی تو میں نے اس سب بھی یہ بات کہی کہ جی اس پر بات نہ کریں جو ہوا ہے حادثہ یہ نہ گئیں کہ اس کی ویرہ سے اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں آپ کے ایک چیز جواب دوں گا میں انفورسمنٹلی فون پر ہوں پہلی چیز یہ ہے جی کہ یہ دیکھیں پارٹی پاچستان تحریک انصاف کبھی بھی تنقید سے نہیں گبراتی اگر تعمیری تنقید ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اگر تو تخریبی سوچا تو ڈیفنٹی اس کے اوپر ہم دسپونڈ کریں گے آپ مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں کہ کل آپ نے جو پروگرام کیا ہے ہماری گورنمنٹ میں سے کسی آفیشل نے آپ کو فون کر کے اس کے اوپر کوئی اپنے کنسرنس ہو کیوں آپ کو آنے نام لے دیں اس کا میں آپ کو اشورنس لیتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے گی ہم within the party ہمارا accountability یہ ساری چیزیں آپ ایک پوری ایک chaos بنا کے ساری چیزیں confuse کریں ورائی مربانی اس طرح نہیں کریں ہم responsible ایک party ہے ہم کبھی بھی ان چیزوں سے باتتے ہیں اگر کوئی لیپس ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اس کے اوپر قرار واقعی سزا دی جائے گی سر میں بھی بڑی ذمہ داری سے بتا رہی ہوں وہ جالب کا شیر یاد آ رہا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے پانچ سال پی ڈی اے کی گرمنٹ خدا کرے کہ کامیاب ہو اور آگے بھی آپ کی گرمنٹ رہے میں صرف اتنی بات کرتی ہوں کہ قرار واقعی سزا دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر اگر آپ اقتدار میں ہیں اور اگر کسی کوئی اگر ذمہ دار ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے وزیر آزم عمران خان صاحب جو تبدیلی کے نعرے پہ آئے تھے اور ہم سب تبدیلی کے ساتھ ہی موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کہیں وزیر آزم کی غلطی ہوتی ہے تو اس سے بھی سزا دی جاتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے بلکل دی جائے گی بلکل دی جائے گی میں تو اس کے اوپر کوئی دور آئے لیں ایک چیز ایڈ کر لینا ایک چیز ایڈ کر کے جواب جلیں آپ ان سے جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا بکرز ہماری خان صاحب نے تربیت ایسی کی ہے کہ ہم ایک ریشنل کے اوپر ایک پدیلی کے نام کے اوپر ہم کوئی غلام نہیں ہم میں خان صاحب نے ایک نظریہ بھی ہے اس نظریہ کے اوپر کھڑیں سر میں آپ سے ایک سر پوزیٹیب بات پہ آتے ہیں سر پوزیٹیب بات پہ آتے ہیں پروگرام کا وقت پہ آتے ہیں پروگرام کا وقت کم ہے یہاں پہ پیپس پارٹی کی طرف سے ایک بات آئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھے جب تک آپ نشلے سطح پہ اختیارات نہیں دیتے جیسے اب مری کو ذلے بنانے کی بات کی جاری ہے پہلے بھی کی جاری تھی اب زیادہ اور اس میں پھڑتیاں آ گئی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر نیچے سطح پہ اختیارات دیے جاتے ہیں تو مسائل زیادہ جلدی حل ہوتے ہیں کراچی میں اس وقت نیچے سطح پہ اختیارات دینے کی بات کی جاتی ہے لوکل باڈی کے حوالے سے جو بل ہے اس پہ اختلافات ہو رہے ہیں جماعت اسلامی اس وقت جو ہے احتجاز پیوی ٹی وی اتنے دن ہو گئے اس وقت فیڈرل کی اس وقت کیا پولیسی ہے پی ٹی آگی گررمنٹ کس طرح سے ساتھ دے گی اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی اچھا جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس جو اپروپیٹ فورم ہے اسمبلی کے اوپر برپور اس کے اوپر آواز اتھا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر بلدیاتی نظام کو سمجھنا ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ ہم نے ایسی چیز کی گئی ہے کہ انہوں نے اختیارات جو بلدیاتی اداروں کے پاس جو تھوڑا بہت جو ایسا تھا جس کی بیس کے اوپر وہ ریونیو جنریٹ کرتے تھے جس کی بیس پر کچھ لوگوں کی فلاو بیبود کے لیے کچھ کام کیا جا سکتا تھا وہ بھی سارے اختیارات ان سے باپس لے لی ہیں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جو ایک متضا جو ایک اٹھارویں ترمین کی جو روح ہے اس کی ٹوٹلی منافی ایک اپروچ جو لی جا رہی ہے اس کے پر ڈیفنیٹلی فردل جورننز بھی وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اختیارات نیچی سطح تک نہیں جائیں گے حقیقی نہ جمہوریت پنب سکتی ہے نہ حقیقی تبدیلی لائے جا سکتی ہے بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہیے گا فاروق علی خان صاحب آپ نے ساری باتیں سنی اب آپ کا ٹائم ہے سیلے میں آپ کو تھوڑا سا میرے بھائی نے جس طرح کہا انہوں نے کہا ڈیولوشن آف پاور کا تو ڈیولوشن آف پاور اگر آپ شروع سے اسیس کریں دوہزار تیرہ سے جو نظام تھا اس میں کیا تھا اور اب کیا ہے تو پاورز جو ہے یونین کانسل کی سطح پر بڑھ رہی ہیں جو بھی وائس چیئرمین یا یو سی کے چیئرمین الیکٹ ہوگے آنگی ان کی پاورز بڑھیں گی ان کے پاس ایک نظام ہوگا جو ان کے پاس فنڈز آئیں گے جس سے وہ کلیکشن ہوگی ٹیکس کلیکشن وہ نظام چلا سکیں گے پہلے جو ادارے سٹی گورنمنٹس کے پاس ہوا کرتے تھے ان کی کیا پرفارمنس تھی وہ آپ ایسس کریں اور اب جو ایسسمنٹ ہے وہ دیکھ لیں گے کتنا فرق آیا ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو محکمہ یہ کہتے تھے کہ جی سیوریج کا سارا نظام ابھی بھی انہوں نے بھائی نے کہا جیسے سیوریج کے نظام کے اوپر بات کی تو سیوریج کا اور ویسٹ کلیکشن کا جو دیپارٹمنٹ تھا وہ بھی تو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے وارٹر بورٹ سٹی گورنمنٹ کے پاس ہوا کرتا تھا اس کی کیا پرفارمنس تھی دو آزار تیرہ سے آپ دیکھ لیں دو آزار اٹھارہ تک دیکھ لیں ٹینئور میں پانس سال میں اور پھر آپ اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی نے اس کو ٹیک آور کیا اس کے بعد سوئے سندھ میں وہ محکمہ آئے تو اس کے بعد جو تھی ان کی کیا پرفارمنس رہی تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا پڑے گا اور جو ابھی جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے احتجاج میں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وہ ادارے جس میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج تھا اور جو اباسی شہید ہسپیڈل تھا اور دوسرے ادارے ایسے ہسپیڈلز جو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہوا کرتے تھے جن پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں تھا آپ جب جاتے تھے لوگ کہتے تھے وہاں دوائیاں ہتم ہوئی ہیں من مانے لوگ وہاں پہ ڈیپیوٹ کیے جاتے تھے اس کے بعد سارا نظام وہ چلایا جاتا تھا جس طریقے سے چل رہا تھا وہ نظام اور وہ زہادتر مہک میں ڈسٹرک سینٹل میں سرد تھے نہیں ابھی ہے تھے پہ بات نہیں کریں اب تو تھے والا کہانی تو بات میں ہوگی تو ہوا تو نہیں ہے نا ابھی ابھی تو دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جیسے مرزا باب نے کہا یا ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا جو جو وفت کیا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ ڈائلوکس کیے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں اور دیکھیں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ابھی بھی بیل وہ پاس نہیں ہوا ابھی صرف ایک گزٹ نوٹیوکیشن ہوا جس میں تمام ہلکہ بندیوں کے اوپر وہ ہم نے جان ہے کیونکہ سٹی گورنمنٹس جس طرح سے زیادہ طاقتون ہوں گی اسی طرح سے ہم جلدی الیکشن کرا سکیں گے ورنہ یہ 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 الیکشن پھر مئی یا جون میں چلے جائیں گے اور وہ سارے چیزیں اسی طرح سے فوکسڈ ہو رہی ہیں ڈی لیمیٹیشن کا سارے چیزیں فائنل ہو گئی ہیں ڈی لیمیٹیشن کا گزٹ ایشو ہو گیا ہے تو یہ چیزیں ہم آپ دیکھیں کہ ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ سین گورنمنٹ الیکشن نہیں کروا رہی تو بلدیاتی انتخابات بڑی چیزیں آپ کی ڈی فائن کریں گے اور ہر چیز کو آپ کو نظر آئے گی کام ہوتا ہوا اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو ڈی لگز ہیں وہ ابھی چل رہا ہے کوئی چیز حتمی صحیفہ نہیں ہے کہ جی وہ فائنل ہو گیا اور یہ بل پاس ہو گیا آپ کی جو تجاویز ہیں اس کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا وہ دیکھیں گے وقت بنایا جا تو جماعت اسلامی سے بات کیوں نہیں کر رہے اب دیکھیں ابھی تو تین دن پہلے تو وہ اب دیکھیں جو وقت بنتا ہے ظاہری بات اس میں ڈی لگز میں ٹائم تو لگتا ہے تین چار دن میں یہ تو حتمی چیزیں نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہم دھرنا جاری رکھیں گے ٹھیک ہے حالکہ انہوں کو کہا تھا اور یہ سین اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے اب اگر آپ اسی کو سین کو ہی کمپیر کر لیں پنجاب سے ہی کمپیر کر لیں اگر یہ دھرنا پنجاب میں ہو رہا تھا تو ابھی تک وہاں پہ لاتی چار شہلنگ اور سب کو شروع ہو چھو گا تو میں کہوں گا یہ آپ کتنی بڑی بات پوائنٹ آگیا جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا یہ بھی احسان ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اور ہم ڈائلوگز کا موقع دے رہا ہیں کہ ہم گئے ان سے بات چیت کی پی پاس پارٹی کبھی بھی سیاست جو ہے اس طرح کی تشدد والی سیاست کو فروغ نہیں دیتی اور اسی طرح سے ڈائلوگز پہ ہمیشہ سے بات چیت جاری رکھنے کا عمل ہوتا ہے میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس میں اتنے جلدی نہیں چیزیں سامنے کھلکا رائیں گی ظاہر ہے تین چار دن ابھی دو دن پہلے تو ان سے میٹنگ ہوئی ہے تین چار دن اور لگیں گے ظاہر ہے کہ اس میں جو چیزیں انہوں نے کہیں وہ آگے جا کے رکھی جائیں گی اس کے بعد اس کے بعد اس کے پر اسمبلی سے ساری چیزیں پھر اس کے بعد اس کے پر کوئی پروٹوکول فالو ہو سکتے ہیں جی عظیم ایمن صاحب کومنٹ کیجے گا میں سمپل سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیمکریٹک پارٹی ہیں سارا دن بلاول صاحب اور زرداری صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیں پوری دنیا میں کوئی جمہوری ملک یہ لے لیں پوری دنیا میں کوئی ایک آئیڈیل کنٹری یہ لے لیں یہ کسی میگا سٹیڈی کو لے لیں یہ نیوک کو لے لیں یہ چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایتنک بیسٹ پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں جب لڑسی شہر میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں پاک سر زمین پارٹی سمجھتی ہے اس کا یہ کلیر سٹانس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپس پارٹی سندھ کے لیے پورے پاکستان یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی پانی کا نظام لے لیں گے میرے مولے سے پانی کا نظام لے لیں گے سندھ میں پانچ ہزار سکول بند ہو چکے ہیں دس ہزار ہونے والے گوست سکول ایک لاکھ گوست تیچر ہیں آپ اس شہر میں جب ایک عام آدمی سے اسے امید چھیل لیں گے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کو سیریس لیا جائے عرباب اختیار سے عرباب اختدار سے اسلام آباد سے ملک چلانے والوں سے ہماری یہ درخواست ہے ہم اسلام آباد تک گئے ہیں ہم درنے میں گئے ہیں ہم ہر انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی کو اس بات پہ کہ وہ سڑکوں پہ ہیں ہم بھی سڑکوں پہ ہیں اور انشاءاللہ بیس دن کے بعد ہم میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ہم پیپس پارٹی کو ہم سائیڈ لگانے جا رہے ہیں انشورڈ یہ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس طرح ملک نہیں چل سکتے جس طرح یہ کابلز ہیں اس طرح ملک نہیں چل سکتے دراصل بیپس پارٹی خود جو ہے نا سندھ کے اندر اپنی اینی سٹریٹیجیز کی وجہ سے کانٹروورشل سٹریٹیجیز کی وجہ سے خود بیک اینڈ پہ جا رہی ہے اور آنے والے انتخابات انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی کر دیں گے کراچی سے جماعت اسلامی اور پی ایس پی اور دیگر پارٹیاں اور سندھ سے خیرپور والی سائیڈ سے جے یو آئی یہ بہت اچھے چلیں جی وقت بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے جناب فاروق علی صاحب عظیب میمن عبدالقیوم عرسال مرزا صاحب پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت قتم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ